السلام علیکم ویلکم ڈو میرے یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں دلدار یوسف امید کرتا ہوں آپ کو میرے ویلاغ پسند آتے ہوں گے اگر آپ کو میرے ویلاغ پسند آتے ہیں تو ان پہ ایک پیارا سا لائک ایک اچھا سا کومنٹ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کرنا مت بولیے تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیٹنگ ویڈیوز آپ تک مہتی رہیں تو چلتے ہیں آج کے ویلاغ کی جانب تو ماشاءاللہ موسم آپ دیکھ ستے ہیں ہم بہت پیارا ہے اور ہلکی ہلکی سی سردی ہو رہی ہے ابھی شام ہوتے ہی سردی ہو جاتی ہے دن کو موسم کافی زیادہ گرم ہوتا ہے لیکن اس وقت جو موسم تھنڈا ہو جاتا ہے آپ دیکھ ستے ہیں بارش کا موسم بنا ہوا ہے تو چلتے ہیں آج کے ویلاغ کی جانب تو ماشاءاللہ ویور یہ آپ چیک کریں والانی دی ہم نے کاٹ کے لئے آئیں یعنی چھوٹا ٹماتر ہے جو وہ ہم کاٹ کے لئے آئیں اس طرح باکسز میں رکھا جاتا ہے یہ آپ دیکھ ستے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھیں تو اس طرح سے اس کی نے رکھا جاتا ہے لاغ کر اس کے بعد اس کو کیا جائے گا پیک بگایا آپ ماشاءاللہ چیک کریں یہ اس طرح سے کلوے باکسز بنے ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ کلوہ بولتے ہیں تو ان کے اندر پیک کیا جاتا ہے یہ اس طرح کے باکسز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں نکال گئے آپ چیک کریں اس طرح کا ایک چھوٹا باکس ہوتا ہے اس کے اندر پیک کر کے رکھا جاتا ہے ماشاءاللہ چیک کریں تو یہ ڈرم وغیرہ ہیں یہ والانی دی پڑی ہوئے یہ ڈرام میں سپری وغیرہ ہو رہی ہے اس وقت یہ دیکھیں تو یہ بیک گن کو سپری کی جا رہی ہے گروت وغیرہ بڑھانے کے لیے بیک گن بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہماری ترموں کی پی اندر سپری کر رہے ہیں مامو پاکی آپ ماشاءاللہ چیک کریں یہ والانی دی ہم نے کٹی ہوئی ہے کٹ کے رکھی ہوئی ہے اس کو کریں گے پیک بکایا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہمارا ایریا ہے فارمنگ کا یعنی دوائی وغیرہ یہاں پر رکھی ہوتی ہے بنای جاتی ہے اور کی جاتی ہے درام میں تو ماشاءاللہ بیورجی آپ چیک کریں موسم بہت زبردست قسم بارش منی ہوئی ہے دن کو تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ابھی موسم بہت زبردست قسم کا ہو گیا ہے تقریباً دو تین دن ہو گیا ہے موسم کافی زبردست قسم کا ہو جاتا ہے شام ہوتے ہی سردی ہو جاتی ہے نارملی موسم ابھی لیکن دن کو کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے بگایا ماشاءاللہ چیک کریں وہ نیچے سمندر کی جانب یہ تھرموگی پی ہیں تھرموگی پی آپ کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہاں پر جو کام وغیرہ کیا جاتا ہے وہ تھرموگی پی یعنی گرین ہے اس کے اندر ہی کیا جاتا ہے تو اس لیے ان کے اندر ہی سبزیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں فروٹس وغیرہ ان کے اندر ہی لگائی جاتے ہیں فروٹ میں صرف کیلہ ہے تیار کیا جاتا ہے باہر اگر آپ کوئی بھی چیز تیار کرتے ہیں تو اس کو ایک ٹائم لگتا ہے لیکن تھرموگی پی کے اندر ہم اس کو ایک محصص سے ٹائم کے اندر تیار کر لیتے ہیں تو بگایا آپ ماشاءاللہ چیک کریں یہ سائیڈ پہ پہاڑی لاکے آپ چیک کریں تھرموگی پی ماشاءاللہ سے چیک کریں کدھر کدھر جدھر تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو تھرموگی پی تھرموگی پی نظر آئیں گے تو بھولا ہے وہ چیک کریں مسیح باد کارنر تک تھرموگی پی نظر آئیں گی آپ چک کریں یہ سائیڈ پہ بھی اوپر والی جانے پہ بارش ہو رہی ہے تھرموگی پی آپ ماشاءاللہ چیک کریں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے جی آپ چیک کریں مسیح بھی پی اس دھرموگی پی آپ کو نظر آئیں گی گرین آز بولتے ہیں سکو انگلیش میں یہ آہم پہ اس کو تھرموگی پی بھولا جاتا ہے تو آپ چیک کر تو اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اجازت اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر ایک پیارا سا لائک ایک اچھا سا کومنٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ